جالی نادرہ کارڈز پر عمل درامت کی کارروائی ملک بھر میں غلطیاں پاکستان کے پومی ڈیٹا ریجسٹریشن آتھارٹی نادرہ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر ملکی اور غیر ملکی کارڈ جاری رکھنے والے اناصر کے فلاف ملک گیر کارروائی کے دوران متعدد افراد کو بدانوانی کا سامنا کرنا پڑا ہے افسران بھی شامل ہیں ملک کے مختلف حصنوں سے نادرہ کے افسران کی لپتہ ہو رہی ہیں اس کے بعد ایک شناختی کارڈ میں شناختی کارڈز کے غیر قانونی اجرہ کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس معاملے میں یہ افراد شامل ہیں ہے اس پیغام میں عوامی شکایات پر نادرہ اور تحت اقاتی نویت کا کوئی غیر ملکی اور غیر قانونی کارڈز جاری ہوا ہے جس میں مختلف اناصر کے فلاف ملک کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز ہوا ہے اس سلسلے میں سرگو تھا راولپنڈی کراچی میں چھاپوں کے دوران غیر قانونی اور غیر ملکی کارڈ پراسیز کرنے والے نادرہ ملازمین کو حراست میں لے جانے والے تفتیش کا آغاز کیا گیا تھا نادرہ ملازم بھی غیر ملکی اور غیر قانونی ریجسٹریشن میں تھے سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اس سے پہلے کراچی سے نادرہ کی کم از کم چار افسران کی لابتہ کی اطلاع موصول ہوئی تھی بی بی سی کو غلط خبر دینے والوں پر افسران کے لوہتین نے بتایا کہ وردی اور سول کپتان میں ملبوس لوگ ان کے ساتھ آئے تھے جب نادرہ کے کچھ حیلکار بھی شریک ہوئے تھے کراچی کے علاوہ ہیدر آباد سے بھی ڈپٹی ڈائیریکٹر گوری شنکر اسسسٹنٹ ڈائیریکٹر اشفاق جمالی حماد میمن افروز شابرانی کو غلطی ہوئی کراچی کے سولجر بازار کے پروگرام میں گوری شنکر نے اپنے والد گوری شنکر سے کہا نادرہ میں ڈپٹی ڈائیریکٹر سترہ مئی کی شام میں اپنے ملازمت سے واپس آ رہے ہیں جمن شاہ بابا کے مزار پر قریب قریب ایک ویگو گاڑی ایک کار اور کچھ سائیکل سواروں سے روکیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا گئے اس کے بارے میں ڈرائیور نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد دفتر میں چلے گئے پولیس میں گزارش کی درفواست ہے کہ گوری شنکر کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی سندھ کے سیکریٹری دافلا آئی جی سندھ پولیس ڈی جی جی رینجرز ڈی جی ای فائی اے اور ایس ایس پی ملیر کو فریر بنایا گیا ہے درفواست دی گئی ہے پندرہ مئی کی شب کو پٹواری کے قریب کچھ لوگ جو ویگو گاڑی اور فیلڈر کار میں سوار تھے ان میں سے کچھ ایس ایس پولیس پولیس کی وردی تھی اور اس سے کچھ کم تجربہ کیا گیا تھا ڈرتکٹایا جس کے بعد اس کے چچا افروز علی شابرانی کو لے کر گئے تھے افروز شابرانی گزشتہ پندرہ سال سے نادرہ میں ملازمت کر رہے ہیں درفواست گزار کامران نے بی بی سی کے بارے میں بتایا کہ اس کے چچا نادرہ میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور آہوا کار کے ساتھ اس کے موبائل فون پر بھی جاتے ہیں خود انکوائریوں کے بارے میں جانکاری دی گئی تاہم ان کوائف کی کوئی بات نہیں ہے لابتہ حماد میمن اہلیا سائرہ حماد نے سندھ ہائیڈریشن ہیدراباد بینچ میں شوہر کی گمراہی کی درفواست دائر کی ہے جس میں ان کا انتخابی انتخاب کا انتخاب کیا ہے جو بارہ اپریل کو شوہر حماد میمن نادرہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بدین میں ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر ہیدراباد آ رہے تھے وہ رستے سے لابتہ تھا اس کی وجہ سے اس کی کارلاوار سحالت میں ملی ہے درفواست دینے والی گزاروں کی اطلاع میں ہوا ہے کی ویگو گاریوں اور کاروں میں سوار سول کپڑوں میں لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس درفواست میں سندھ کے سیکریٹری داخلہ آئی جی سندھ اور ایس ایس پی بدین کوٹ انڈیا گیا ہے اددالت نے تین جون سے جواب طلب کر لیا لاکتہ ڈپٹی ڈائریکٹر گوری شنکر کی فیملی کی بات ہے کہ وہ سندھ کی عورت میر اجم خان درانی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی بات 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 کر سکتے ہیں قروی شنکر کی اچھی نہیں چاں موسیقی بات فکر اکتہ ہے موسیقی بات سکتے ہیں